عدلیہ ثبوتوں کے سہارے فیصلے دیتی ہے کیا تحقیقات اور چالان پیش کرنا حکومت کا کام نہیں ہے پروسیکیوشن کا کوئی کام نہیں ہے انتباہم تر سوالات کا جواب جانیں گے اس وقت ہمارا ساتھ سینئر قانوندان عرفان قادر صاحب موجود ہے بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے کیا ہزارہ ہائیوے کے افتداء کے موقع پر وزیراعظم کا خطاب کرتے ہوئے موجودہ اور آنے والے چیف جسٹس کو مخاطب کرنا اور پھر طاقتور اور کمزور عدلیہ کے حوالے سے بات کرنا ایک تاثر دینا کیا یہ درست اقدام تھا جی میں نہیں سوچتا کہ یہ درست تھا مجھے لگتا ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب کے جو مشیران ہیں انہوں نے شاید ان کو مسن فارم کر دیا ساری چیز کے بارے میں اور انہوں نے اس طرح کی بات کی پرائیم منسٹر صاحب کا شعال تھا جیسے ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ شاید کچھ دورہ میں آ رکھتی ہیں کچھ کیسز میں وہ کہ انہوں نے اس کیسز کا حوالہ نہیں دیا لیکن اشارہ ان کا غالباً نیا نواز شریف کے کیس کی طرف تھا جس کے تحت اور بھی ملک سے باہر گئے ہیں اور اس پر پھر چیف جسٹس صاحب جو ان کو بربلا کہنا پڑا کہ آپ نے خود ہی تو ان کو باہر بھیجا تھا تو آپ ہم پہ یہ ساری بات کیوں ڈال رہے ہیں تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ہلکے سرون ان کو یہ بھی باور کرایا کہ اس طرح کی جو انوائنڈوز ہیں وہ بہتر ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کیونکہ پہلے بھی کچھ وزراء آزم جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا کنٹیمٹ کے زمرے میں لا کے تو یا کچھ اور بھی پارلمنٹیرینز ہیں جو مختلف حدوار میں مختلف پیریڈز میں ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کوئی کنٹیمٹ سے گانے کا ہے پرائیم منسٹر صاحب کو ایسی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک فرنجی طریقے سے ان کو ایڈوائیز کیا ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب کو اشتناب کرنا چاہیے ان کو پورے ادارے کے بارے میں ایسی بات مزیب نہیں دیتی ارفان قادر صاحب ایک خاص پرٹیکلر کیس کی جب بات کی جارہی تھی میاں نواز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے اس کیس کی بات ہو رہی تھی اور اسی پر چیف جرسس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے کیا ہے اور ہم نے موڈالٹیز جو ہے وہ تیہ کرنا اور یہ ہمارا کام تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پرٹیکلر کیس کے اندر چیف ایگزیکٹیو نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی میرا خیال ہے وہ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو عمران خان صاحب کی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس تناظر میں یہ ساری بات کر رہے تھے لیکن یہ پرائی منسٹر کو زیب نہیں دیتا ہے جمہوریت میں کہ وہ پوری اتنیہ پر ایک ویکس سا الزام اس طرح کا لگا دیں کیونکہ اگر سپیسیفکی کو سمجھتے ہیں کہ کچھ کیسز میں کوئی لاؤ فالو نہیں ہوا یا کوئی کانسٹیوشن کے پرویجنز جو ہیں ان کو ملود خاطر نہیں رکھا گیا تو بالکل پرائی منسٹر کو حق ہے وہ بات کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ تو انہوں نے نہ کوئی دلیگ دی نہ کوئی وجہ بتائی بس ایک چیز کو پری سپوس کر لیا جیسے کہ کوورٹس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور وہ چونکہ اشارہ ان کا نواز شریف صاحب کے کیس کی طرف تھا ان کی زبانتوں کی طرف تھا اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سید خوصہ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں ان کو کہہ دیا کہ آپ ہی نے تو ان کو باہر دے جا تھا تو اس لیے وہ عمران خان صاحب سے ہم اس سے اپسی طور پر شاید بتانا چاہتے تھے کہ میں جسی قسم کی بھی ریکنسیلیشن کی تھی لیکن یہاں پر انہوں نے ریکنسیلیشن کی ہے اور وہ اس چیز کو چھپانا چاہ رہے تھے کہ میں نے اور چیف جسٹس صاحب نے بلکل دو ٹوک بات کر دی کہ بھی آپ ہی نے تو یہ سارا معاملے کو ریکنسیلیشن کی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسج جو بظاہر وہ عدلیہ کو دے رہے ہیں ان کا مقصد عدلیہ کو میسج نہیں دینا تھا بلکہ چھپے ہوئے اس کے اندر جو ہیں وہ مقاصد کچھ ایسے تھے کہ وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے اس اجتماع کے اندر یا ان کے جو سپورٹرز ہیں جو ووٹرز ہیں جو تالیہ بھی بجا رہے تھے اپلاوز بھی کر رہے تھے فلیر آف کلاپ بھی آ رہی تھی یہ میسج ان کے لیے تھا ہاں یہ مجھے لگ یہی رہا ہے کہ پرائی منسٹر صاحب چوتھے وہ عدلیہ کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے پریشن یہ کر رہے تھے کہ یہ سارا کچھ عدلیہ نے کیا ہے تو عدلیہ بھی بالکل آپ کے ایمج کے بارے میں بڑی سینسٹیل ہوتی ہے عدلیہ نہیں چاہتی کہ کسی جسم کی کوئی سیاسی اگر آپ اس میں کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے تو عدلیہ اس کا حصہ بنے کیونکہ عدلیہ نے تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے اور اسی لیے چیف جسٹر صاحب نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں اس چیف کی وضاعت کر دی کہ ہم تو صرف قانون کو دیکھتے ہیں ہم کسی ارینجمنٹ میں اس طرح سے نہیں آتے تو یہ تو آپ نے خود کیا تھا تو اس کے بعد میرا خالی ہے کہ پرائی منسٹر صاحب نے اب چونکہ بات نہیں کی وہ خاموشی اختیار کی ہے تو خاموشی ویسے بھی سمجھا جاتا ہے نیم رضا نمدی ہے تو چیف جسٹر صاحب کی بات کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ بلکل درست ہے ٹھیک ہے لیکن عرفان قادر صاحب اس پٹیکلر کیس کے میریٹس اور ڈی میریٹس کے حوالے سے جب وزیراعظم پاکستان بات کر رہے تھے تو اس پٹیکلر کیس کا معاملہ تو اپنی جگہ پر لیکن جس طرح پورے کے پورے ادارے کی اوپر جوڈیشل سسٹم کی اوپر سوال اٹھایا گیا ہے میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈنگز بتا دیتا ہوں جو وہ کہہ رہے تھے وہ چیف جسٹس اور جسٹس گلزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ملک کو انصاف دے کر آزاد کریں اب اس کی تشریف جملے کی کیا ہو سکتی ہے کیا یہ تاثر دیا جارہا ہے کہ عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں کیا عدالتیں آزاد نہیں ہیں کیا ملک میں انصاف نہیں ہیں کیا پورے کے پورے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے بات کی جارہی ہے تو رسکیوں پر کوئیسٹنز ریز کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جی تاثر تو یہی ملتا ہے نا کہ کوئی اڈریس صرف چیف جسٹس کو کیا جارہا ہے چیف جسٹس ان سترہ جدن میں سے جا جائے ہیں تو لیکن نام چیف جسٹس کا لیا گیا اور پھر بات عدلیہ ہی کی گئی تو پوری عدلیہ اس طرح سے تو چیف جسٹس کے مطابق تو نہیں ہے نا جی تو لیکن پورے ادارے کو چونکہ اس پہ ایک انوینڈو کاس کیا گیا تو اس لیے چیف جسٹس صاحب نے پھر اس کی سختی سے تردید کر دی اور وہ کہ ان کے کچھ حصہ جو ہے تقریر کا اس پہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو سراحہ دی انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے یہ ایک اچھا چیز سوچی ہے کہ ہمارے جو فائنینشل ایشیوز ہیں ہی ہیں ہمارے مسائل ہیں ہی ہیں جو ہمارے پاس اس وقت وہ کم ہیں سعودتیں کم ہیں اور آپ ہمیں سعودتیں بھی دیں گے اور ہمیں یعنی مدد بھی دیں گے تو اس حد تک ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں وہ ہمیں ضرور دیں لیکن دوسری طرف جو انہوں نے بات کی کہ ایزف عدالتوں کا دورہ میار ہے اس کو چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف کہ سختی سے ڈسپیل کیا بلکہ اس کی طرف چلے گئے جو کہ چیف جسٹس صاحب کا فیال تھا عمران خان صاحب اپنے سامنے رکھ کے بات کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بالکل ساری بات کیا ہے وہ ملٹ دی اور انہوں نے انہوے عمران خان صاحب کا جو ایک بیانیاں تھا وہ اس کی نفی کر دی اور کہا کہ بالکل جو بھی ہوا ہے آپ نے خود ہی اگری کیا تھا اس لیے ہمیں آپ مک پلین کریں کیا اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے عرفان قادر صاحب کہ وزیراعظم پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ پرو ایکٹیو جوڈیشنری نہیں ہونی چاہیے نہیں میرا نہیں شیال یہاں پہ کوئی ایسی پرو ایکٹیو چیز ہوئی نہیں تھی ان کیسز میں کیونکہ دیکھیں یہ کیسز ایسے تھے جہاں تک کہ فیصلہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ پہ ہونا تھا اور ان ڈاکٹرز کی رپورٹ کی نفی نہ تو حکومت میں کی اور نہ کسی اور نے کی اور وہ اتنی اوورویلمنگ تھی کہ اس کے بعد ماں سوائے اس کے کہ ان کو علاج کی اجازت مل جاتی جو کہ مل بھی گئی اس کے علاوہ اس میں اور کچھ تھا رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا موقع تھا کہ پرائیم مینسٹر صاحب کو یہ ساری باتیں کرنی چاہیے تھی اور اب بھی اچھی بات ہوگی اگر پرائیم مینسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی غلطی کا اطراف کرنے تو اس سے ان کی بڑائی ظاہر ہوگی ارفان قادر صاحب جہاں وزیراعظم پاکستان جو ہے حریق انصاف کلیم کرتی ہے اب اس تمام تر سسٹم کو ڈیویلپ کرنے میں چیف اگزیکٹیو کا وزیراعظم کا بطور چیف اگزیکٹیو اور اگزیکٹیو کا جو ہے وہ کیا رول ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بڑا اہم رول ہوتا ہے وزیراعظم کا پاکستان کا جو سب سے بڑا عوضہ ہے صدر کے بعد وہ وزیراعظم کو ہوتا ہے اور وزیراعظم لیڈر آف ڈی ہاؤس بھی ہیں یہ حکومت بھی ان کے مطابع ہے تو یہ بوری طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اور قانون کی جو عمل درامت ہے اس کی جو انکلیمنٹیشن ہے وہ پرائی منسٹر نے کرنی ہے اور پرائی منسٹر اس پر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ عدلیہ کے معاملات میں بلکل فرکشن نہیں ڈالنی چاہیے اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو جو بھی سہولتے ہیں جو بھی آپ کو مالی آپ کی مشکلات ہیں ہم ان کو بھی دور کریں گے تو ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوٹس کا ایک نیوٹرل رول ہوتا ہے کورٹس کسی کی سائٹ نہیں لے سکتے اور پرائی منسٹر کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جب بھی وہ حکومت کا سوچتے ہیں تو اپوزیشن کو بھی ذہن میں رکھیں اور پرائی منسٹر کو بھی نیوٹرل نظر آنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پرائی منسٹر کوٹس کو یہ کہیں کہ بس آپ صرف ہمارا ہی خیال رکھیں اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کو وہ بالکل نظر انداز کرتے ہیں تو اگر پرائیم میسٹر صاحب یہ دیان دیتے وہ بہت بہتر ہوتا کہ آپ سب کو ایک برابری کے ساتھ اپوزیشن کو گورنمنٹ کو سب کو ایک طرح سے یعنی وہ تو سپیسیفک اگر کوئی کیس ہوتا تو پھر کوٹ کرتے نا ایسے ہی کہہ دینا کہ آپ سب کو برابری کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ایک قسم کی الیگیشن ہے جو کہ اچھے ٹیسٹ میں نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے اسلام عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکومت اور جڈیشری کے درمیان بھی ایک فرکشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ایک نیوٹرالیٹی مینٹین کرتے اور آپوزیشن جماعتوں کو بھی یہ تاثر نہ جائے ایک ویچ ہنٹنگ کی بات ہو رہی ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہو رہی ہے ہزارہ موٹر وے کے افتتاہ کے موقع پر وزیراعظم کا خطاب بظاہر غصے اور پریشانی کو ظاہر کر رہا تھا نوار صریف کا بیرون ملک جانے سے وزیراعظم کا احتساب کا بیانیاں بھی دم توڑتا دکھائی دی رہا ہے وزیراعظم اس طبان تر عمل سے اڈر پریشر دکھائی دیتے ہیں تاثر یہ ملتا ہے وزیراعظم کے بیرون ملک روانگی سے لے کر جب سابق وزیراعظم پہنچے ہیں لندن تو سوشل میڈیا پر مسلسل ان کی تصاویر جاری ہو رہی تھی بظاہر ان تصاویر کے جاری کرنے کا مقصد وزیراعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جانا تھا اسی دوران اتحادی جماعتیں بھی حکومت سے کھچی کھچی دکھائی دے رہی ہے اتحادی جماعتیں بھی ناخوش ہیں اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی وچ ہنٹنگ کا تانہ دیتی ہیں اب پولیٹیکل سیناریو کیا بن رہا ہے رہبر کمیٹی نے بھی آج الیکشن کمیشن کے سامنے استجاج کیا ہے ان کا کیا معاملہ اس پر بھی بات کریں گے